اسلام علیکم فرینڈز آج آپ کو ایک بہترین کیس کے ساتھ چرچہ کر رہا ہوں کیا چرچہ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا یہ کس ٹائپ کا کیسے اور اس کو کیا ہوا ہے کیسے ہم نے ڈیاغنوزز کیا ہے اور ڈیاغنوزز کرنے کے بعد ہم نے کیا اس کی ٹریمنٹ کی ہے سب سے پہلے اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سب سے پہلے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں تو یہ کیسے جو ہم نے ڈیاغنوزز کیا ہے وہ یہ کیسے سسپیکٹڈ کیس تھا ہائپو مگنسیا کا اس میں کچھ ایسی سمٹم ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلوئنگ کری ہے اکثر کیسز میں ایپو مگنسیا کے بیلوئنگ نہیں ہوتی ہے مگر اس کی اسٹری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہرٹ بیٹ آپ کو کلیر لیف سائیڈ پہ نظر آتی ہوگی اس ویڈیو میں اور ریسپائریشن میں اس کی بہت زیادہ آئے ہیں ٹیمپریچر بھی ہے اور بھی اس کے جو سمٹمز ہیں اس میں جو ہے شیورنگ آف مسل سے ٹوچنگ آف مسل سے اور اٹیک آن پیپل لائک ریبیز مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جسٹ لائک ریبیز کی طرح یہ سمٹمز شو کر رہی ہے ریبیز کے جو کچھ اس میں جو چینجنگ ہے وہ آپ چک کریں گے سمٹمز کے چک کریں گے تھوڑا سا جو ہے ریبیز کے سمٹمز ہیں جس میں بیلوئنگ اور اٹیک کرنا اور یہ ریبیز کی نشانیاں ہیں مگر اس کی ہسٹری سے ہمیں میں نے فارمر سے جب اس کی ہسٹری پوچھی معلوم کی تو جو اس کے سوچ سے ہائپو مگنیا سے ہائپو مگنشم کے ہائپو مگنسیمیا کیسے ہم نے ڈڈڈڈ کیا ہے کیونکہ اس کی سائن اور سمٹمز سارے کلیر نظر آ رہے تھے اور اسٹری میں بھی وہ جو ہے اس نے یہ بارلی کی خوراک میں گئی تھی زمین بھی گئی تھی گریزنگ کے لیے گئی تھی تو وہاں سے یہ پرالیم کریٹ ہوا جیسے رات صبح یہ رات کو گئی ہے اور صبح یہ سمٹمز اس کے کلیر ہوئے ہیں تو ہم نے کیسے اس کو جو ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے ہم نے سب سے پہلے انٹی پاریٹک لگایا ہے تاکہ ٹیمپریچر سب سائیڈ ہو جب انٹی پاریٹک میں ہم نے کیٹو پروفن کا استعمال کیا ہے کیٹو پروفن ہم نے اس کو دیا ہے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے کیونکہ اس کو ہم نے ڈائزی پام بھی اس کے ساتھ دیا ہے ڈائزی پام جو ہے انٹی سی دیا ہے ہم نے تاکہ کچھ ریلیکس ہو جائے جب یہ کافی ریلیکس ہو گئی پھر ہم نے اس کی جو ہے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم نے اسٹار لی ہم نے اس کو ففٹی پرسن سالوشن ٹین ایمل کا مگنیشم سلفیٹ کے جو ایمپلس آتے ہیں وہ چار ایمپل نارمل سی لائن میں فائی ہنڈڈ میں ڈیلیٹ کر کے اور ہم نے اس کو ٹری ہنڈڈ ایمل آئی بی سلولی سلولی ہم نے ان کو دیا اس کے بعد ہم نے اس کو ایٹروپن سلفیٹ بھی دیا اور ایٹروپن سلفیٹ دینے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے سب کی جنیس ملفون سی بھی ہم نے ون ففٹی ایمل ہم نے اس کو ملفون سی بھی دی نیرو بیان کے پانچ ایمپلس ہم نے لگائے دیکسا میتازون بھی ہم نے اس کو دی پیس ایمل وٹامن ایڈی تھری کے بھی ہم نے ٹوئنٹی سی سی وہ بھی دیا اس کو جب یہ ساری چیز دینے کے بعد یہ دیکھیں آپ یہ ریلیکس ہو گئی آپ دیکھیں اس کی ریسپاریشن نارمل ہو گئی سیلیویشن بھی اس کی ختم ہو گئی اور جو ریسپاریشن ہائے تھی اور ٹربلنگ کر لی تھی بلوئنگ کر لی تھی وہ ساری نارمل یہ اپنے بچے کو ابھی سکنگ کروا دیئے بچہ اس کا دودھ پی رہا ہے اتنی بلکل جو ہے یہ نارمل ہو گئی اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے فردر تین دن کے لیے یہ ٹریمنٹ دیا یہ دیکھیں کاس کہانا بھی ہو اسٹارڈ ہو گئی تو یہ الحمدلہ بلکل نارمل ہو گئی اور ہم نے جو ہے تین دن تک یہ ٹریمنٹ کو کنٹینیو رکھا جس میں جو ہے ہم نے ویٹامن ایڈی تری اور ڈیکسا میتازون نیروبیان اور میگنیشم سیل فیٹ پچاس گرام پرڈے کے حساب سے تین سے سات دن تک وہ ہم نے دلوایا جب یہ ساری چیز دینے کے بعد جو ہے جانور کھانا ریکرگیٹیشن سٹول یورینیشن سارے ہی نارمل ہو گئے تھے اور لاسٹ اپٹیٹ تک جانور بلکل نارمل تھا اور دودھ بھی دے رہا تھا اور کھانا بھی کھا رہا تھا فیزیکلی بلکل ایکٹیو تھا تینکیو فار ماچنگ اوار یوٹیوب چینل موسیقی